مرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حج کے بارے میں خبریں اور نیو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سرکاری سکیم کے تحت پندرہ ہزار آزمین حج جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں پیر کے روز چودہ پروازوں کے لیے ساٹھے تین ہزار آزمینوں کو پہنچایا گیا ہے جی اور جدہ کے لیے حج پروازیں تئیس مئیس سے شروع ہوگی اور جو دس جون تک جاری رہیں گی اس کے بارے میں بتاتا چلوں کچھ کہ جو پروازیں دو پاکستان سے نکلتی ہیں یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو مدینہ منورہ پروازیں جاتی ہیں اور کچھ پروازیں جدہ میں چلی جاتی ہیں اب جو لوگ مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بڑی سہولتے ہیں کیونکہ ایک تو پہلے ان کے فلائٹ پہلے کی ہوتی ہیں وہ اپنی چالیس نمازیں پڑھیں گے مدینہ میں اور اس کے بعد وہ مکہ میں آ جائیں گے وہاں پہ رش کم ہوتا ہے اور ان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے زیارتوں کا اور حجر اسود کو چومنے کا اس طریقے سے ان کے لیے بہت ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور وہاں پہ عمرے کر سکتے ہیں جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جاتا ہے رش بڑھتا جاتا ہے آخری پروازیں کیونکہ جدہ کی ہوتی ہیں یہی سے آپ کو احرام بادنا پڑتا ہے اٹھارہ بیس گھنٹے آپ کو سولہ سارہ اٹھارہ گھنٹے آپ کو سفر میں لگ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بڑی مشکلات کا سامنا مدینہ منورہ میں آپ کو یہ نہیں ہوگا صرف وہاں پہ آپ نے احرام کی ضرورت نہیں ہے جب وہاں سے مدینہ سے مکہ آئیں گے تو مکات کے مقام پر آپ نے احرام باندھنا ہے اور وہ چار پانچ گھنٹوں کا سفر اس کے بعد آپ اپنا عمرہ ادا کریں گے تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ پندرہ ہزار کے قریب خوش نصیب جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور تیس مئی سے جو حاج اپریشن شروع ہوگا لاہور اسلام آباد کراچی ملتان سے اور یہ پروازیں بھی جو ہیں وہ ڈائریکٹ چلی جائیں گی جو نو مئی سے جو پروازیں نکل رہی ہیں یہ ساری جاری ہیں مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد جو تیس مئی کو پروازیں نکلیں گی تیس مئی کے بعد وہ ساری جدہ میں چلی جائیں گی اور براہ راست جدہ میں ان کو پہنچایا جائے گا جہاں سے مکہ مکرمہ لے جائے جائے گا حاج اپریشن دس جون تک مکمل ہوگا اور مختلف شہروں سے چودہ پروازوں کے ذریعے ساڑھے تین ہزار کے قریب تو آپ لوگ پہنچ چکے ہیں باقی بھی لوگ اچھا ان کو یہ ایک فائدہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے لوگ جو پہلے چلے جاتے ہیں ان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو مدینہ منوارہ میں جاتے ہیں وہاں سے ان کو زیارت کا بڑا رش کم ہوتا ہے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں اور پھر جب وہ یعنی کہ وہ آگئی رہتے ہیں جب وہ منہ میں جاتے ہیں تو ان کو جو کیمپ ملتے ہیں وہاں پہ وہ نزدیک ترین جو جمرات کے نزدیک ترین ملتے ہیں جہاں پہ آپ نے کینکریاں پھینکنی ہوتے ہیں شیطان کو کیونکہ روزانہ آپ نے پھینکنی ہوتے ہیں بڑی بڑی لوگ دور سے سفر کر کے پانچ پانچ چھے چھو کلومیٹر پیدل آتے ہیں اور وہ مار کے پھر واپس جاتے ہیں تو اس لئے وہ آپ کو نزدیک ترین کیمپ بھی ملیں گے اور بڑی آپ کو سہولت ملے گی تو یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی حج کے بارے میں تھانکس ور آچنگ آپ نہ خیار کیا جی اللہ حافظ